بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنی ٹرکیش کلاس میں پرسنل پرناؤنس کے بارے میں کچھ پڑھیں گے پرناؤن یعنی ضمیر پرناؤنس ان ورڈز کو کہتے ہیں جو کسی کے نام کے بدلے میں استعمال ہوں فور ایگزیمپل جیسے میں کہوں کہ وہاں عبد الرحمن کھانا کھا رہا ہے یا میں نے عبد الرحمن کا پورا نام لیا لیکن اگر میں اس کے بدلے میں صرف اس کا پرناؤن استعمال کروں تو میں یہ بات اس طریقے سے بھی اظہار کر سکتا ہوں دیکھئے وہاں وہ کھانا کھا رہا ہے اب اس جملے میں میں نے عبد الرحمن کے نام کی جگہ پہ پرناؤن استعمال کیا وہ تو پرناؤنس کا مطلب وہی ورڈز ہیں جو ہم کسی کے نام کے بدلے میں استعمال کر سکتے ہیں بار بار نام لینے کی ہمیں ضرورت پیش نہیں آتی ایک دفعہ نام لے لیا اب بولنے والے اور سننے والے دونوں کے ذہن میں اس کا ذکر موجود ہے کہ کس کی بات کی جاری ہے پھر بعد میں ہم پرناؤنس کا استعمال کرتے ہیں مثلا بولنے والا شخص بار بار یہ نہیں کہتا کہ جیسے میرا نام حسان ہے تو میں بار بار یہ نہیں کہتا کہ حسان تم سے بات کر رہا ہے حسان تم سے کہنا چاہ رہا ہے حسان آئے گا بلکہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ میں تم سے کہنا چاہ رہا ہوں میں تم سے بات کر رہا ہوں میں آنا چاہ رہا ہوں بھی آپ کا بار بار نام نہیں لوں گا بلکہ ہمیشہ آپ کو اس آپ 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 کہہ کے پکاروں گا تو یہ مجھے بار بار آپ کا نام لینے سے بے نیاز کر دیتا ہے تو پرناؤنس کا سب سے اہم فنکشن یہ ہے تو اردو میں ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اردو میں ہمارے پاس پرناؤنس یا زمائر کون کون سے ہیں تو اردو میں ہمارے پاس میں تو تم آپ وہ ہم یہ سب کچھ پرناؤنس ہے اور اگر انگلیش کی بات کی جائے تو انگلیش میں بولنے والا آئی جس سے بات کی جاری ہو یو اور اگر تھرڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں تو ہی شی اور اگر کوئی بے جان چیز ہے تو اٹ ہم سب وی اور آپ سب کے لیے بھی انگلیش میں استعمال ہوتا یو تو آپ نے دیکھا انگلیش کے پرناؤنس یو اے ہیں اب ہم نے اردو اور انگلیش کے اندر تھوڑا سا ریکیپ کر لیا کہ اس میں پرناؤنس کون کون سے ورڈز ہیں اب جو ہم لینگویز سیکھ رہے ہیں یعنی ٹرکش اس میں پرناؤنس سیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت آسان ہے جو بولنے والا شخص ہے یعنی جو فرس پرسن فرس پرسن اس کو کہتے ہیں جو بول رہا ہو ترکش میں بولنے والا شخص اپنے لیے استعمال کرتا ہے بین بین یعنی میں آئی بین اور جس سے بات کی جاری ہو اس کو کہتے ہیں سین سین کا معنی ترکش میں ہے تم اور اگر ہم تھرڈ پرسن کی جانب اشارہ کر کے اس کی بات کریں تو تھرڈ پرسن کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا حتیٰ کوئی بے جان چیز ہو ہم ٹرکش میں تھرڈ پرسن کے لیے استعمال کریں گے او یعنی وہ پھر اگر ہم ہم سب لوگوں کی بات کرنا چاہے یعنی میں بولنے والا اپنی بھی اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو ملا کر بات کرنا چاہے یعنی ہم کہنا چاہے تو ٹرکش میں کہے گا بز بز یعنی ہم وی اور اگر آپ سب لوگوں کی بات کی جاری ہو یعنی میرے میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ ایک سے زیادہ ہو یا ایک شخص ہو لیکن میں اس کو تازیمن پکاننا چاہ رہا ہوں تو میں ٹرکش میں کہوں گا سز سز کا معنی ہے آپ آپ یہ جو سز کا لفظ ہے یہ آپ گروپ کو مخاطب کرتے وقت بھی سز استعمال کریں گے نہیں آپ کے سامنے اگر ایک سے زائد لوگ بیٹھے ہیں پورا مجمع بیٹھا ہے آپ اس سے خطاب کر رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ سز کہیں گے یا آپ کے سامنے ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو آپ کے ساتھ فیملیریٹی نہیں رکھتا آپ کا دوست نہیں ہے یا آپ کے ساتھ بہت قریبی اس کا تعلق نہیں ہے تو یا پھر آپ سے عمر میں بڑا ہے رتبے میں بڑا ہے تو جس طرح جیسے آپ کے سامنے اگر وزیر آزم پاکستان آ جائے تو آپ کبھی بھی اس سے تم کہہ کر بات نہیں کریں گے کبھی نہیں کہیں گے کہ تم میرے گھر آؤ یا میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا رتبہ بڑا ہے اس رتبے کی اس کی امپورٹنس کی وجہ سے ہم اس سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے میری درخواست ہے آپ سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں تو اسی طرح ٹرکش میں بھی جب آپ کسی ایک سنگل شخص کو بھی اس کے رتبے کی وجہ سے ایج کی وجہ سے یا زیادہ آپ کے درمیان اتنی قربت نہیں ہے کہ آپ فیملیر دونوں آپس میں نہیں ہے تو اس پوزیشن میں آپ ہمیشہ ٹرکش میں سس کہہ کر مخاطب کریں گے سس یعنی آپ اچھا ہم نے بز اور سس کی بات کر لی اب ہمارے پاس رہ گیا تھرڈ پرسن پلورل یعنی انگلیش میں میں آپ کو یہ بات بتانا بھول گیا تھا یہ اس کا ذرا تذکرہ رہ گیا تھا کہ جب انگلیش میں ہمارے پاس ہم تھرڈ پرسن میں پلورل کی جانب اشارہ کر کے بات کرنا چاہ رہا ہوں تو ہم کہتے ہیں دے یعنی دے آر کمینگ وہ آ رہے ہیں اب یہاں سننے والے کے ذہن میں کیا بات آ گئی کہ میں جب میں نے جب یہ کہا تو یہاں جو شخص آ رہا ہے وہ کوئی ایک نہیں ہیں ایک سے زیادہ ہے وہ دو بھی ہو سکتا ہے تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں پورا مجمع بھی ہو سکتا ہے دے آر کمینگ سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ ایک نہیں ہے ایک سے زیادہ ہیں تو دے تھرڈ پرسن پلورل کیلئی انگلیش میں پرسنل پرون آن ہے اب اس کا ٹرکش کاؤنٹر پارٹ کیا ہے ٹرکش کا کاؤنٹر پارٹ ہے اون لار اون لار کا معنی ہے وہ لوگ دے آپ میری سکرین کی جانب دیکھیں سکرین پر آپ کے سامنے ایک چارٹ نظر آ رہا ہوگا یہ ایک طرح سے خلاصہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب پرسنل پرناؤنس ہیں انگرین ٹرکیش میں چھے پرسنل پرناؤنس ہیں فرس پرسن سنگولر سیکنڈ پرسن سنگولر تھرڈ پرسن سنگولر اور ان کے پلورل فرس پرسن پلورل سیکنڈ پرسن پلورل اور تھرڈ پرسن پلورل تمہارا دو راتا ہوں آئی بین یو سین ہی شی اٹ او وی بز یو آل پیپل یا یو سز اور دے اون لار آپ کے سامنے سکرین پہ ہے اس کا سکرین شاٹ لے لیجئے اور اس کو آپ اس طریقے سے اس کو ان پرناؤنس کو یاد کر سکتے ہیں ہمارے پرسنل پرناؤنس کا ٹاپک یہاں پر اختتام کو پہنچتا ہے اگلی ویڈیو میں میں حاضر ہوں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا نہ آنے جانے کی جھنجٹ نہ بھاری بھر کم فیس لرن ٹرکش ایٹ یوریز آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں بس آف دا اسکول کی ویب سائٹ پر آئیے ریجسٹریشن کا بٹن دبائیے اور آن لائن ٹرکش کلاس کا حصہ بن جائیے مزید تفصیلات کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ موسیقی